بغیر ٹیکس دیئے پاکستان میں اپنے موبائل فون کا استعمال کرسکیں گے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ چاہیں تو دو ماہ کی اور ایکسٹینشن ان کو مل سکے گی شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک بہت اچھی ڈیوائیس آپ نے تجویز کی ہے جسے کہ ہمارے سمندر پار لاکھوں بہن اور بھائیوں کے لیے بہت شاندار ایک سہولت آپ نے فراہم کی ہے جو کہ گھر بیٹھے اپنی ریزویشن کر لیں گے اور ان کو یہ سہولت میسر آئے گی کہ وہ دو ماہ کے لیے بغیر ٹیکس دیئے پاکستان میں اپنے موبائل فون کا استعمال کرسکیں گے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ چاہیں تو دو ماہ کی اور ایکسٹینشن ان کو مل سکے گی لیکن جو نوجوان یہاں بتا رہے تھے کہ انڈر ایکسپشنل کیسز یہ تفاوت ہے اب آپ کے بات پر اعتماد کیا جائے یا وہ نوجوان بات کر رہا تھا اس کی بات کو لیا جائے میرے خیال ہے کہ یہ گتی یہیں سلجا لیتے ہیں کہ ایکسپشنل کیسز کے لفظ ختم کر دیں جو بھی دو ماہ سے زیادہ جو یہاں پر سٹے اگر ان کو کرنا پڑتا اور لوگوں کو مجبوراں دو ماہ سے زیادہ سٹے کرنا پڑے گا اس لیے کہ انہوں نے جا کے واپس اپنا روزگار پہ واپس جا کے چاہے وہ مشہ کے وسطہ سے آئے ہیں یا یورپ سے آئے ہیں یا جہاں سے بھی آئے ہیں تو وہ لمبا عرصہ تو وہ یہاں نہیں رہنے چاہیں گے اگر وہ جاگران اپنے رزق حلال کمانا ہے تو جن کو کسی وجہ سے دو ماہ اور یا مہینے کی ان کو ایکسٹینشن ان کو چاہیے تو ان کو آسانی سے مل جانی چاہیے ایک بہت اچھی آپ نے ایک کانٹویشن کیا ہے اس کے لیے میں آپ سب کو دل کی گھرائیوں سے مبرک بات پیش کرنے چاہتا ہوں اور انفرمیشن ٹیکنالوجی جو ہے یہ اس وقت دنیا میں اس کو بے پناہ اس کو اس وقت سپورٹ ملی ہے تمام ترقی پذیر ممالک میں ترقی آفتہ ممالک میں اور پاکستان اللہ تعالیٰ کی فضل کرن سے ایسے وقت میں ایک ایسا ملک ہے یہاں پر ہمارے آبادی کے کروڑوں بچے اور بچیاں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی میں بہت آگے تیزی سے بڑھ رہے ہیں ہمارے ہاں جو اب فریلانسرز ہیں کمشل کمپریز بن گئی ہیں مینیفیکٹرنگ ہو رہی جی طرح آپ نے سمارٹ فون کی بات کی تو یہ ایک بہت بڑی اپوچنٹی ہے اس کو ہمیں اب ضائع نہیں ہونے دینے چاہیے اس کے لیے آہ جہاں پر آپ کی منسٹری ایک بہت محنت سے خدمات انجام دے رہی ہے وہاں پر اس بجٹ میں پرائیمیشنی یوتھ پروگرام میں آہ اچھے خاصے فنڈز رکھے گئے ہیں نوجوانوں کی تربیت کے لیے اس ووکیشنل ٹریلنگ سکلڈ پروگرام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر اور پر اب جو ایس آئی ایف سی جو میں اس کو ایکنومک ریکاوری پلان کہتا ہوں یہ ایک بہت ایک بڑی محنت سے یہ مارز ویوت میں آیا ہے یہ پروگرام اس میں انفرمیشن ٹکنالوجی اس کا انٹیگریل پارٹ ہے زرات آئی ٹی اور ہماری مادنیات ہماری ایک سپورٹ تو اس میں آپ کا آپ کی وزارت کا ایک قلیدی رول ہے اس میں آپ کے جو جو ساتھ اسوسیڈٹ آپ کی جو آؤتھارٹیز ہیں پی ٹی ہے دوسرے ادارے ہیں تو اس میں ان بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو بہت تیزی سے آگے کام کرنا چاہیے یہ آپ نے جو مطالبہ کیا کہ موبائل فون پر ٹیکس نہیں ہونے چاہیے آپ کے ایک سائب رائے ہے بالکل اس کا احترام کیا جانا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے مزید اجتماعی بصیرت کی اور سوچ بجار کی ضرورت ہے میں اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاکھوں بچوں کو اس میریٹ پر لیپ ٹاپس دوبارہ مل رہے ہیں اس سال ہم نے سکول کے بچوں کے لیے ٹیبلٹس کا شاید اس پروگرام میں اس کی پرویشننگ نہیں کی وہ ہمیں کر دی چاہیے وہ ساتھ ازا کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی اور تیسرا ان کی جو رول کال جو ہے وہ بھی یہ آپ ہم نے پنجاب میں اس کو بڑی تیزی سے کیا تھا اس کو بھی آپ پورے پاکستان میں سکولوں میں پرائمل سکول میں میڈل سکول میں ہائر سکول میں ان کی جو حاضری جو ہے وہ بٹن فوش کریں تو اس سے this will be a revolution step on your part اس سے ازا کی حاضری بھی اور بچوں کی حاضری جو ہے اس کو پھر کوئی temper فک نہیں کر سکتا اس طریقے سے وکیشنل ٹریننگ کے لیے آئی ٹی پاک جو آپ کا اس کو آپ بڑی تیزی سے آگے بڑھائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ منصوبے ہیں آمین الحق صاحب آپ اور آپ کے ٹیم آہ بڑی اور کریزی سے اگر کام کرے تو یہ اس میدان میں ہم بہت آگے ہم بڑھ سکتے ہیں میں خدامن آپ سب کا پھر ایک مرتبہ شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے یہ بہت اچھا یہ منصوبہ بنایا ہے اور وہ آہ ان ریئر کیسز والا لفظ نکالتے ہیں آہ اس کو جو بھی آپ نے اسٹیک کو ایکسٹینڈ کرے آہ جب آپ دے رہے ہیں تو پھر اس میں ہم آہ اس میں پھر آہ اس کو مشکل نہ مرائیں اس کو آسان کریں تاکہ پاکستانی یا ٹورس اس کو پتہ ہو کہ بھئی میرے پاس یہ فیسلٹی ہے اگر آپ اس میں وہ پخت ڈالیں گے تو پھر یہ پیچے لینے شروع کر دیں گے اچھا یہ آئے ہو تو آپ نے انکسنجن لینی ہے تو مطلب آہ پیچے نہ بھی لیں تو وہ سرخ فیتہ جو ہے وہ پھر آہ اس کی عملداری شروع ہو جائے گی تو میں آہ چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اس کی صدائش پیش کروں اور ایف بی آر ایف آئی اے اور پی ایم او نے جو اس میں خدمات انجام دی ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اور آہ جو دیار غیر میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو واپس جب آئیں ان کو فسلٹیز دینے کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے اس کے لیے ایک لیدہ ایک نان فرنانچل پیکش کا اعلان ہم اگلے چند دنوں میں کریں گے اس میں پر انشاءاللہ آپ کو بھی موضوع کریں گے تینکیو ورے مچ پاکستان زندہ بات